موسیقی دوسری جانے ملک کی تاریخ میں پہلی بار بجٹ میں غریب کے لیے روڈ میپ دیا گیا ہے وزیر اکزانہ شوکترین نے کہا کہ ہم عمل کرنے والوں میں سے ہیں باتیں نہیں کرتے گزشتہ حکومت نے زراد پر توجہ نہیں دی ایک سو پچاس ارب روپے زراد پر لگا رہی ہیں غربت میں کمی کر کے دکھائیں گے خوشحالی لائیں گے ماضی کے حکومتوں کی غلط پولیسیز کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ آپ پوزیشن سیاست کرنی کے بجائے میرٹ پر بات کرے آگے بڑھتوئے آپ کو بتائیں خرشی شاہ کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ باٹنے سے مسائل حل نہیں ہوگے غربت انتہاک پہنچ گئے غریب کو کچل دیا گیا عوام کے خوشحالی ہی بہتر معیشت کی نشانی ہے ہماری زمین کام آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ملکی آبادی میں اضافہ ایٹم بومپ ہے کسان تاہا جائے گاہ کھات پر پیسہ دے ٹیکس پر پیسہ دے حکومت نے آن لائن شاپنگ پر بھی ٹیکس لگا دیا دوسری جانے وزارت خزانہ نے مہانہ معاشی آؤٹ لوک جاری کر دی جبکہ رواح مالی سال ترسیلات زہر برامدار محصولات میں اضافہ ہوا ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ رواح مالی سال ترسیلات زہر میں 29.4 فیصل اضافہ ہوا جبکہ برامدارشت میں مجموعی طور پر 10.3 فیصل اضافہ ہوا ہے ان کا مزید بتانا ہے کہ درامدارشت میں رواح مالی سال جولائی 30 مئی سترہ اشارہ نو فیصل اضافہ ہوا جبکہ سٹیٹ بینک زخائر 22 ارب 96 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے وزارت خزانہ کا مزید بتانا ہے کہ ایف بی آر محصولات میں 17.5 فیصد اضافہ ہوا جبکہ نان ٹیکس آمدن میں 6.5 فیصد کمی ہوئی مہنگائی کشارہ مہانہ بنیادوں پر 10.9 فیصد جبکہ سالانہ بنیادوں پر 8.8 فیصد رہی بڑی سنتوں کی پیداوار میں 12.8 فیصد اضافہ ہوا اجاز جاکرانی کے گھر چاپے کے دوران نیب ٹیم پر حملے کا معاملہ چیرمن نیب جعوید اکباد نے معاملے کا نوٹس لے لیا نیب کا کہنا ہے کہ اجاز جاکرانی کے وارن گرتاری جاری کیے گئے اجاز جاکرانی کے گھر نیب ٹیم پر حملے سرکان زخمی ہوئے پولیس اور اسس پیچ اکباباد نے کوئی تعاون نہیں کیا سند ایڈوکیشن ریفارنس پروگرام میں بے ذابطیوں کی تحقیقات جاری ہیں وزیراعظم عبراند خان نے کہا ہے کہ دیشتگردی پر قابو پانے سے سیاحت کو فروغ ملا سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے لا رہے ہیں جبکہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے لا رہے ہیں وزیراعظم عبراند خان نے کہا کہ موبائل فون کے باعث سیاحت کے فروغ میں اضافہ ہوا جبکہ سیاحتی زون بنا رہے ہیں سیاحت میں مزید اضافہ ہوگا خیبر پکتون خان شمال علاقوں میں نئے استحادی مرکز کی ضرورت ہے باہر ڈرون کا ڈراما سوال اٹھنے لگے ایسی او کانفرنس سے پہلے ہی عجید دول کا ڈرون حملے کا رات مقبضہ کشمیر پر ای پی سی ناکام ہو گئی اٹھنے پربودی سرکار نے ڈراما رجا دیا ڈرون حملہ اور عجید دول کا بیان ہر الیکشن سے پہلے بی جی پی اپنے لوگوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتی رہے گی پول واما میں بھی مودی نے اپنے ہی لوگوں کو مروایا بھارتی عمام کا مودی سے اعتماد اٹھنے لگا آئی ایف سنٹر پر ڈرون حملہ سی ڈی ایس بپن راوت اور بھارتی ایر چیف کی چپ کلش کا نتیجہ بپن راوت اور ہندہ سانی ایر چیف کے درمیان اختیار کی جنگ اروش پر پہنچ کے بھارتی سروسز چیف جنرل بپن راوت کی بطورے سی ڈی ایس تکرنری کو سیاسی مانتے ہیں بپن راوت کی سروسز کے معاملے میں مداخت پہلے بھی ناخوجگوار حالات پیدا کر چکی بھارتی ایر فونس اور بپن راوت میں سر جنگ کے کئی پہلو بھی سامنے آ چکے ہیں دوسری جانے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان وہ کرے گا جو اس کے مفاد میں ہوگا پاکستان کی ضرورت ہے کہ منی لانڈنگ کو چیک کرے وہ ہم کر رہے ہیں جبکہ ایف ایٹی ایف کے سامنے پاکستان اپنا موقف پیش کر رہا تھا افغانستان امن مذاکرات کے لئے کردان ادا کر رہے ہیں جبکہ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ حکومتے اور اپوزیشن ارکان کو اجلاس میں مدھو کیا گیا ہے اب بات کریں گے مشیر قوم اسلامتی موئی یوسف کی اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تردید کر دی گئی موئی یوسف کہتے ہیں میری اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں نہیں ہوئی میں نے کبھی اسرائیل کا دورہ نہیں کیا سیاستی راحمہ کے جانب سے چھوٹی جو خبر ہے اس کا سن کر افسوس ہوا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے قوم اسلامتی کے مشیر موئی یوسف نے اسرائیلی حکام سے ملاقات کی خبروں کی تردید کر دی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جان کر افسوس ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میں نے خفیہ طور پر اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقات کی ہیں موئی یوسف کا کہنا تھا کہ میں واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری اسرائیلی اہلکاروں سے کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اسرائیل کا دورہ کیا وزیر آزم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان فلسطینوں کے لیے ایک منصفانہ دو ریاستی حل کے لیے کھڑا رہے گا اس کے علاوہ یہ سب سادشی نظریات ہیں دوسری جانب آصف علی زردالی کہتے ہیں کہ مانگے تانگے پر چلے لے والی حکومت کہیں نظر نہیں آتی افغانستان کی صورتحال خطرناک ہے جبکہ افغان صورتحال کے اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں افغانستان کے معاملے پر نظر بھی رکھنی ہے آصف علی زردالی نے مزید کہا کہ اسرائیل سے روابط بارے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے اسلامباد میں گربیوں میں بھی گیس بہران سر اٹھانے لگا سندھ کے بعد مزید دو سوبوں کو گیس فراہم نہ کرنے کی ایک کمان پنجاب خیبر پختون خامے سینجی اور سنتی شعبے کو گیس فراہمی بند مرمتی کا نیجی کمٹی کا الان جی ٹرمیل پانچ جولائی تک بند سیمنٹ اور نون ایکسپورٹ انڈسٹریل سیکٹر کو بھی گیس فراہمی موطر الان جی ٹرمیلر کے بندش کے بعد گیس شارٹ فال میں اضافہ گرمیوں میں بھی گیس بہران سر اٹھانے لگا ہے سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پختون خامے سینجی اور سنتی شعبے کو گیس فراہمی بند کرنے کی احکامات دیے گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ سیمنٹ اور نون ایکسپورٹ انڈسٹریل سیکٹر کو بھی گیس فراہمی موطر کر دی گئی ہے جبکہ مرمتی کام اور نیجی کمپنی کا الان جی ٹرمیلل پانچ جولائی تک بند رہنے کا امکان ہے دوسری جانب شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ انرجی شعبے کو تباہ کرنے والے حضرہ کے خلاف نیب کیسز بننے چاہیں ہمیں کیسوں کی فکر نہیں سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے کہا کہ پہلے بھی کیس بھگتتے آئندہ بھی بھگت لیں گے جبکہ حکومتی نالائکی کے باعث کراچی کی انڈسٹری بند ہے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیرون ایپ کو وزراء کی کرپشن نظر نہیں آتی وزارت طبعنائی سے جار وزراء تبدیل کر دیا گئے ہیں شاید خاکان عباسی کا کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کا کشمیر پر کیا موقف ہے پالیمان میں بتایا جائے کشمیر معاملے پر جو ہے مقافیت نہیں ہونی چاہیے حکومت گری ہوئی ہے اس کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے حکومت جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے جائے گی وزیر مملکت اطلاعات و نشیات فروغ خبیب کا ٹوئیٹ کہتے ہیں پاکستان طبیل مدتی معاہدوں پر ستر فیصد ایلن جی خریدتا ہے باقی تیس فیصد ایلن جی سپارٹ پرائس پر خریدی جاتی ہے گزشتہ روز حماد ازر نے مفتا اسمال کو جھوٹا ثابت کر دیا اس شرمنگری کی توجہ ہڑانے کے لیے شاہد خاکانباسی کوشش کر رہے تھے آپوزیشن کے خلاف مقدمات واپسی قلعہ عمل کا آغاز لیاقت شہوانی کہتے ہیں کہ چیف سیکٹری بلوچستان سمری وزیراعلا کو ارسال کریں گے وزیراعلا بلوچستان کے دستخد کے بعد مقدمات واپس ہو جائیں گے جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مفاہمت اور رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اب بات کریں گے اٹلی ایمبیسٹی میں کہ لاکر سے ایک ہزار شنجن ویزا سٹیکر چوری ہو گئے اٹلی ایمبیسٹی کا تحقیق آخد کے لیے وزارت خارجہ اور افائی کو خال وزارت خارجہ کا وزارت داخلہ اور افائی کو مراقص لجواری چوری شدہ ویزا سٹیکر پر سفر کرنے والوں کو حراسد میں لینے کی ہدا دوسری جانب لاہور میں برکت مارکیٹ میں سلنڈر کی دکان پر سلنڈر پٹنے سے آتش زدگی جبکہ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو اور دیگر اداروں کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں پولیس نے سلنڈر والی دکان کو جانے والے راستوں کو بند کر دیا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا آتش زدگی کے واقعہ کی تحقیقات کا حکم جبکہ واقعہ کی تحقیقات کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ آپ کو پیش کی جائے گی آگ پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری وسائل بروے کار لائے جائیں مولیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا وائرس کی تو ملک پھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تئیس سموات ہوئے ملک پھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد 22,254 ہو گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید 735 کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرعہ 1.79 فیصد رہی ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 9,56,392 ہو گئی جبکہ متاثرہ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے 784 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جو کہ اچھی خبر ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 32,253 ہے نیشنل کمارڈین آپریشن سینڈر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مدابے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران 735 نئی کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,56,392 ہو گئی پنجاب میں 3,44,036 سن میں 3,36,507 خیبر پختونخواہ میں 1,37,831 بلوچستان میں 27,183 گلگت بلتستان میں 6,060 اسلام آباد میں 82,619 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,256 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,45,2,023 افراد کے ٹیسٹ کیا گئے جبکہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران 41,133 نئے ٹیسٹ کیا گئے اب تک 9,1,950 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں پاکستان کو چین سے کرونا ویکسین سانو ویکسین کی ایک اور کیپ محصول ہو گئی اپڈیٹ کریں کہ چین سے سانو ویکسین کی تیس لاکھ ڈوزز اسلام بھدلائی گئے پاکستان انٹرنیشنل ایرنگ کا خصوصی تیارہ ویکسین کی کھیپ لے کر وفاقی دال حکومت پہنچا یاد ہے چینی ویکسین کو گزشتہ سال ڈراغ ریگولیشن آثورٹی پاکستان نے ملک میں استعمال کی اجازت دی دی امریکہ کا پاکستان کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین دینے کا اعلان پاکستان کو مڈرنا ویکسین کے پچیس لاکھ خوراکے بھیج رہے ہیں ویکسین کی یہ خوراکے رواہ ہفتے پاکستان پہنچ جائیں گی امریکہ کا پیرو اور ہنڈراس کو بھی کرونا ویکسین دینے کا اعلان پیرو کو بیس لاکھ ہنڈراس کو پندرہ لاکھ خوراکے دی جائیں گی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا دو روز میں شہرہ کی تعداد دو ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی برپریہ جاری نوجوانوں کو سیری نگر کے علاقے پارمپورا میں سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا خاصے فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران چند نوجوانوں کو گفتار بھی کیا کشمیری ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف سراپا ایت سجاج ہیں علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سرفس بند کر دی گئی مزید قبریں شامل کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ساتھ رہے گا خوش آمدید حیدرباد میں حیث کو ابلی کی ناہلی خراب ٹرانسفارمر کی برامت نہ ہونے کے بعد ٹرانسفارمر پھٹنے کے بعد گرم وال سے چھرس کر دو بچوں سمیتے ایک نوجوان جاپاک ہو گیا جس کے بعد اہل خانہ کھم سے نٹھال ہے آشف حسین کی ریپورٹ ہیدرباد کے علاقے اسلام آباد چوک میں حسکو املے کی ناہلی خراب ٹرانسفارمر کی مرمت نہ ہونے کے باعث ٹرانسفارمر پھٹنے کے باعث گرم وال سے چھرس کر دو بچوں سمیت ایک نوجوان جاپاک ہو گیا تھا جبکہ گزشتہ روز شدید زخمی چودہ سالہ عبدالصمت بھی جان کی بازی ہار گیا عبدالصمت والدین کا اکلوتا بیٹا تھا عبدالصمت کے والدین غم سے نٹھال ہیں بائیک پر گیا تھا بچہ جا رہا تھا تو تین بچے تھے یہ آپس میں اس کو پیچھے زیادہ جلا تو یہ اتر گیا اس نے مشٹ وغیرہ بھی اتر دی تھی اتنا جلا ہے بچہ واقعی اللہ پاک میرے چاہ سرچی کو بہت سبر جمید نے بہت ان کو متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ خراب ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے حیث کو عملے کو کئی بار شکایات بھی کی تھی لیکن عملے کی لاپروہی کے سبب یہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں تپک رہا تھا تو لوگوں نے بلا یہاں پہ آئی تپک رہا ہے آپ آ جائیں آ جائیں تو کسی نے ریسپونس ہی نہیں دیا اور اتنی ساری جانیں چلی گئی ایک مطلب بزاری عورت بھی اس کے بچے بیس سال کا ایک تیئیس سال کا سب کے ماباب کے سب لگتے جگر ہوتے ہیں ہمارا بچہ بھی پوری طریقے سے جلیا کسی نے وہ ہی نہیں کیا ایک ہی بیٹا تھا ان کا بھی تو انہوں نے اس کا وہ ہی نہیں کیا ریسپونس نہیں دیا اس واضح ہے اتنے بچوں کے جانے چلی گئے تو گورنمنٹ پر بری بات ہے تو ایسا اچھا تھوڑی کے بیچارے لوگوں کے جانے چلی جائے زندگیاں سہاں دو بیٹے بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے اپنے آکے انتظامات درست کرے الیکٹرک انتظام درست کرے متاثرہ خاندان اور شائر کی سیاسی سماجی تنظیموں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ناہل ہیس کو سب ڈیوزن پلیلی عملے کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے کامیرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدراباد اب روح کریں گے کارواری دنیا کا ورلڈ بینک کے جانب سے توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں کے دو مرصوبوں کے لئے پاکستان کو اسی کروڑ ڈالر فرام کرنے کا اعلان اکیا کیا ہے ورلڈ بینک کے اعلامی کے مطابق پاکستان کے لئے منصور کی جانواری فائننسیم میں سے چالیس کروڑ ڈالر پاکستان پروگرامنگ فور افورڈیبر این کلین اینرڈی کے لئے منصور کیے گئے جبکہ چالیس کروڑ ڈالر کی دوسری فائننس ہیومن انویسٹمنٹ ٹو فوسٹر ٹرانسویشن منصوبے کے لئے منصور کیے گئے اعلامی میں کہا گیا پاکستان کو درپیش مالی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے پاور سیکٹر ریفارنز انتہائی اہم ہیں اس سے انرجی مکس کی سہورت اور تحال جو ہے وہ بہتر ہوگی چالیس کروڑ ڈالر کی دوسرے منصوبے سے ملک میں صحت اور ایڈوکیشن سروسز میں بہتری آئے گی شہباز گل کہتے ہیں مالی سال دوہزار اکیس کی تیسری سہ ماہی میں ڈیڈیٹل ٹرانزیکشن میں بہترین اضافہ ہوا اس عرصے کے دوران انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ ٹرانزیکشن میں دو گنا سے زائد اضافہ ہوا سارفین کی تعداد میں بھی بیس سے اکتیس فیصد اضافہ ہوا روشر ڈیڈیٹل اکاؤنٹ میں آنے والا سرمایہ ایک آشواریہ پانس ارب ڈالر سے بھی پڑ گیا عالمی منڈی میں خام تیل اور سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے عالمی منڈی میں خام تیل اور سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی خام تیل کی قیمت 36 سنٹ کم ہو کر 72.5 بار ڈالر فی بیرل ہو گئی جبکہ سونے کی قیمت میں 6 ڈالر کی کمی آئے سونے کی قیمت 1774.70 ڈالر فی آنس ہو گئے اور اب شامل کریں گے موسم کا حال میک میں موسمیات کا بتانا ہے کہ ملکی بیشتر علاقہ میں موسم گرم اور خوشک رہے گا اسلامباد میں موسم گرم اور خوشک رہے گا بلوچستان کے بیشتر علاقہ میں موسم شدید گرم اور خوشک ہے میک میں موسمیات نے کہا ہے کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم ہے لاہور فیصلہ بان سرگودہ میں پارہ 49 تک جانے کی توقع ہے سندھ میں نواب شاہ دادو شدید گرمی کے لپیٹ میں ہیں جبکہ پارہ 46 تک رہنے کا امکان ہے بلائی خیبر پکتونخواہ کے کچھ علاقوں میں بونہ باندھی ہو سکتی ہے اور اب روح کریں گے کھیل کے میدان کا تیسری ٹور ڈی خنجراف ساکر ریس آلمی وبا کرونا بارس کے پیش نظر دوسری بار بھی ملتوی کر دی گئے صدر پی سی ایف سید عزر علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا کے بعد تمام کھیلوں کے پروگرامز کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور غیر ملکی ٹیموں کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان حکومت کرونا صورتحال بہتر ہونے کے بعد تمام کھیلوں کے پروگرامز سے متعلق نئی تاریخ کا اعلان کریں گے یورکا فوٹبال سوٹزر لینڈ نے فرانس کو شکست دے دی جبکہ میچ کا فیصلہ پنلٹی کیکس پر ہوا سوٹزر لینڈ نے فرانس کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی جبکہ سوٹزر لینڈ کوارٹر فائنل میں سپین کا سامنا کرے گا اور اب شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں امریکی ریاستہ فروریڈا میں بارہ منظر امارت گرنے کا معاملہ انجینئر سے تیز سال کا بڑے تعمیراتی سکم سے آگاہ کیا تھا ریسکو آپریشن کا پانچ فاروز ہے ایک سو پچاس افراد تاہا لاپتا امارت گرنے کے بعد لاپتا افراد میں باعث غیر ملکی شامل ہیں امارت کے ملوے سے دس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں سویجن کے وزیراعظم سٹیفن لووین اپنے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک آدم اعتماد بھاری اکسیر سے منظور ہونے پر عوضی سے مصطفی ہو گئے انہوں نے اپنا ستیفہ سپیکر قوم اسمبلی کو بھیجا ہے جو اب نئی حکومت تشکیل دیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سٹیفن لووین نے کہا کہ اپنا ستیفہ سپیکر قوم اسمبلی کو بھیج دیا اب سپیکر قوم اسمبلی جو ہے وہ انڈریاس پر ہے کہ وہ متباطل حکومت تلاش کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ دوبارہ انہیں وزیراعظم منتخب کرتی ہے تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہے لووین کے ستیفے کے بعد سویڈش قوم اسمبلی کے سپیکر ہیں تمام پارلیمنٹ پارٹی کو ادلاس طلب کر کے نئی حکومت تشکیل دیں گے موریٹن سے آپ تک کیلئے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی